کیا جائے گا چونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں تک پہنچنا دشوار ہے تو ہیلیکاپٹر ایک وہ واحد ذریعہ ہیں جس کے ذریعے جلدی امدادی کاربائیاں کی جا سکتی ہیں اگر ایمرجنسی کی بات کی جائے تو ہاسپٹل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے تاکہ جو لوگ بچ جائیں ان کی امداد جلد از جلد کی جائے آپ کو افسوس نہ خبر دی رہے ہیں چترال سے اسلامباد جانے والی پی آئیے کا مصافر تیارہ پی کے چھے چھے ایک انیشل سٹیج پر اس میں بتایا جاتا ہے ان جنوے خرابی کے باعث کی حادثہ پیش آیا آپ کو بتائیں کہ تیارے کے پائلٹ سالے جنجوہ تھے جبکہ معاون پائلٹ احمد جنجوہ بتائے جاتے ہیں اس طرح ہمارے نوائندے اجاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز بتائی گا اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اجاز آپ ہمیں سن سکتے ہیں ہم تک جو اطلاعات پہنچی اس پتکستر تیارے کے حوالے تھے اس میں اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے سرکاری رائے سے کہ جنید جمشید اور ان کی اہلیا اور بچے اس تیارے میں سوا تھے جبکہ ڈپٹی کمیشنر چترال بھی اپنے اہلے خانہ کے ہمراہ اس تیارے میں سوا تھے یہ تیارہ جو چار بچ کر تیس منٹ پر ریڈار سے اس کا رابطہ منقطع ہوا اور اس کے بعد یہ حویلیاں کے قریب بودلہ گرنامی گاؤں میں جو اپتاباد دلے میں واقع ہے اور حویلیاں سے معاف کیجئے گا پانچ کلومیٹر کی شمال میں دوری پر واقع ہے وہ تیارہ وہاں گرہ اس تیارے کے حوالے سے معلومات اب تک مسلسل آ رہی ہیں اس پی آر کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ آدمی میڈیکل کور کے ڈاکٹرز پیر میڈیکل اسٹاف کی ٹیم فوجی جوان اور چند ہیلیکاپٹرز فوری طور پر روانہ کر دی گئے ہیں تاکہ وہ ریسکیو اور ریلیف کا کام کر سکے بدقسمت مسافر اگر ان میں کوئی زندہ بچا ہے تو ان کو نکال سکے یا لاشوں کو نکال سکے کہاں یہ جا رہا ہے کہ یہ تیارہ معاف کیجئے گا بودلہ نامی گاؤں پر گرا ہے اچھا اجاز یہ بھی بتائیے گا کہ جنیج جمشید بھی اس تیارے میں موجود تھے اس حوالے سے بھی کیا تصدیق ہو سکی ہے اب تک جنیج جمشید کے ایک دوست نے جو اسلام آباد میں موجود ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جنیج جمشید اس تیارے میں سوار تھے ان کی اہلیہ نیا اور بچے بھی اس تیارے میں سوار تھے جنیج جمشید کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وہ تبلیغی ٹیم کے ہمراہ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر چترال گئے تھے چند روز پہلے اور وہ اسی جہاز میں سوار تھے جی اجاز ہمارے ساتھ لائم پر موجود ہے اپنے ناظرین کو ایک اور افسوسناک اسی تیارے کے حوالے سے جڑی دیں کہ معروف مذہبی شخصیت جنیج جمشید بھی اس تیارے میں سوار تھے اپنی اہلیہ اور بچوں کے ساتھ وہ تبلیغ کی کام پر روانہ ہوئے تھے تبلیغ کے حوالے سے وہ ملک کے مختلف شہروں میں جایا کرتے ہیں تو چترال سے اسلامباد کی جانب آ رہے تھے ان کے دوست نے کنفرم کیا ہمارے نمائندے اجاز احمد نے ہمیں کنفرم کیا کہ ان کے دوست نے یہ بات بتائیے کہ جنیج جمشید بھی اس بدنصیب تیارے میں سوار تھے جنیج جمشید کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ وہ مختلف جگہوں کا دورہ کرتے تھے تبلیغ کے حوالے سے اور ایک انتہائی معروف شخصیت ہے پاکستان کا نام انہوں نے دنیا بھر میں روشن کیا اور تبلیغ کے کاموں سے بہت سالوں سے وہ جڑے ہوئے تھے اور بتایا جاتا ہے جنیج جمشید اپنی اہلیہ کے حمراہ اس تیارے میں سوار تھے آپ کو یہ بتائیں کہ جو لسٹ آئی ہے مسافروں کی اس میں بھی بتایا جاتا ہے کہ جنیج جمشید کا نام موجود تھا اعجاز احمد یہ بھی بتائیے گا ایوییشن حکام پی آئی اے حکام کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر اس طرح کے جہاز کسی پہاڑی پر گرتے ہیں تو اس میں مسافروں کے بچنے کی کوئی امید ہوتی ہے دی ایوییشن کے حکام سے اور بات دیگر ذرائع سے ہماری بات بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ایٹی آر تیارے چونکہ چھوٹے تیارے ہیں لیکن جب وہ پہاڑوں سے تکرا کر گرتے ہیں یا اس قسم کے علاقوں میں گرتے ہیں تو تیارے میں موجود جو فیول ٹینک ہوتے ہیں تیارے کے ساتھ منسلک اچھا اعجاز ہمارسط لائن پر موجود ہے ترجمان پیائی ہے ہمارسط لائن پر موجود ہے دانیال صاحب بہت شکریہ جاک وقت دینے کے لیے یہ فرمائی گا اس تیارے کے حوالے سے کنفارم ہو چکا ہے یہ گر چکا ہے یہ بتائیں مسافروں کے حوالے سے کچھ اطلاعات آ رہی ہے جنید جمشید صاحب بھی موجود تھے آیا اس میں محبود کر رہا ہے دیکھیں دانیال صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں دانیال صاحب فرمائی گا اس تیارے کے حوالے سے یہ تو کنفارم ہو چکا ہے کہ یہ چترال کے قریب گر گیا ہے یہ فرمائی گا مسافروں کے حوالے سے کتنے مسافر سوار تھے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جنید جمشید بھی اس میں سوار تھے آئے یہ بات درست ہے کہ نہیں دیکھی اس جہاز کے اندر چالیس کے قریب پیسنجرز تھے اس کے علاوہ کچھ حملے کے ارکان تھے ابھی ہم پیسنجرز کے ناموں کے حوالے سے کوئی چیز کنفرم نہیں کر پائیں گے اس وجہ سے کہ اس کے بارے میں انٹرنیشنل رولز جو ہیں بڑے واضح ہیں تو جب تک اس طریقے کے ساتھ ہم ابھی سیچویشن ڈیویلپ ہو رہی ہے جیسے اس کے بارے میں کچھ مزید انفرمیشن شیئر کرنے کو ہوگی تو ہم ضرور کریں گے فی الحال کسی پیسنجرز کا نام ہم جو ہے وہ کنفرم نہیں کر پائیں گے اچھا دانیال صاحب یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ رولز کے مطابق ہے کہ آپ نام نہیں کنفرم کر سکتے لیکن یہ فرمایا کچھ وجوہات پتہ چل سکتی ہیں اور یہ بھی کنفرم کیجئے گا کہ کس وقت یہ تیارہ کنٹرول ٹاور سے آہ کنفرم ہوا تھے کہ یہ لا پتہ ہو چکا ہے جی میں اس کرتا ہوں یہ تقریباً تین بج کے چالیس منٹ پہ ٹیک آف ہوا تھے اس جہاز کا چھتال سے اس جہاز میں تقریباً چالیس کے قریب مسافر تھے جس کے علاوہ کچھ حملے کے ارکان تھے اس جہاز کا یہ ایٹی آر فورٹی ٹو پلین تھا اس کا رابطہ کنٹرول ٹاور سے تقریباً ساڑھے چار کے قریب جو ہے وہ منقطع ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ اسلامباد سے کافی پاس آ چکا ہوا تھا اور بس یہ تک انفرمیشن ہمارے پاس ہے بی آئی اے کہ جو امرجنسی رسپونس سینٹر ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے اور جیسے ہی ہمارے پاس کو مزید انفرمیشن ہوگی ہم میڈیا سے شیئر کریں گے اچھا دانیل صاحب یہ فرما دیجئے گا کچھ یہ اطلاعات موصول ہو سکیں کیا وہ جو ہاتھی ہیں کنٹرول ٹاور پہ یقین پائلٹ کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے اور وہ رابطے میں بھی ہوتا ہے کوئی اس سے خند بھی ہوتا ہے